اگر خموش رہم ہے تو تو یہ سب کچھ ہے بھی کچھ کہا تو تیرا حسن وقیہ محدود یہ تعریف کرنا جسے کہتے ہیں تعریف سبھی ایک دوسرے کی تعریف کر دیں مگر آپ جانتے ہیں کہ جب تک معرفت نہ ہو تعریف صحیح نہیں ہو سکتے سبحان اللہ تعریف کے لئے معرفت ضروری ہے لوگوں کا بھی عجیب حال ہے تعریف کے لئے جو سب سے اچھا لفظ استعمال کیا ہے تو بہت سے بہت سارے لفظ ہیں جو تعریف کے معنی میں آتے ہیں حمد اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں اور مقصود ہیں کہ حمد کس کے لئے نہ کس کے لئے من یہ اسطلاح ہمیں ایک فرق کر دیا گیا آج تک حمد کی جو تعریف کی گئی ہے وہ میرے سمجھ سے بات جس کتاب میں دنوں کو وہی تعریف ہے دو الفاظ ہیں اس کے آگے لئے اختیاری خوبی پہ تعریف کرنا یہ حمد ہے تو کسی کی اختیاری خوبی پہ آپ نے تعریف کی اب اختیاری خوبی کیا چیز اس کو میں اتنے آسانی سے سمجھا ہوں اختیاری خوبی کسے کہنے ہیں انسان کے اندر کچھ خوبی اختیاری ہوتی ہے کچھ غیر اختیاری ہوتی ہے اختیاری خوبی وہ ہے جس کے حاصل کرنے میں آپ کو کچھ کوشش کرنی پہنے ہیں اور جس خوبی کو حاصل کرنے میں آپ کوئی کوشش کرنی نہ پڑے وہ غیر اختیاری علم و فن ہنر تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اس کو آپ اختیار نہ کریں تو بھی اور انسان کا حسن و جمال قابت خد و خال یہ غیر اختیاری جس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں اب اس تارے حباظ آپ اور چوکرنا ہوں گے کہ پھر رب تبارک و تعالی کی اختیاری خوبی کیا وہ کونسی چیز ہے جس کو اس نے اپنے اختیار سے حاصل کیا اور جب اختیار سے نہیں حاصل کیا تو اختیاری خوبی کیا ہوئی اس سے ہمارے اپنے لفظوں کی بیچارگی کا پتہ چلتا اس لئے کہ خدا تو ہر وقت اپنے تمام صفات کمالیہ سے موصوب ایک بھی صفات اس نے اپنے کوشش سے نہیں لی اس لئے کہ جو چیز لی جاتی ہے پہلے نہیں ہوتی تو وہاں کیا اختیاری خوبی تو اب اختیاری خوبی کو کسی معنی میں صحیح کرنے کے لئے آپ کو یہ کہنا پڑے گا اختیاری خوبی اسے کہیں گے جس میں کسی کی عطا کا دقل نہ ہو چاہے اپنی کوشش ہو یا نہ ہو اس کا نام کر دیا ہم تو بس جو کسی کی اختیاری خوبی پر تعریف کرے ہم میں ہر تعریف کو حمد نہیں کہوں گا کفار و مشرقین اگر خدا کی تعریف اس کی اختیاری خوبی تو یہ حمد ہے کیا یہ حمد کوئی قابل تعریف ہے تو حمد کے معنی میں ایک کمی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ ہوا السناو بالجمیل الاختیاری مقرون بالمحبت ایسی تعریف جس سے محبت لا بستا ہے محبت بغیر ایمان نہیں ہوتی ایمان داروں کی تعریف ہی ہم جہیں غیروں کی تعریف ہم جہیں وہ لغت والے کچھ بھی کہیں مگر اس لفظ ہی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے اور تعریف کرنا یہ بہت مشکل کام معرفت آپ یہ بتائیے آپ نے اپنے کو پہچانا تلیل صاحب اپنے کو بتا دی ابھی کوئی شخص اپنے کو نہیں پہچان سکا تو جس عقل سے آپ اپنے کو نہیں پہچان سکیں اس عقل سے آپ نے خدا کو کیا پہچانی پہلے تو اپنے کو پہچان ہو حالانکہ اس میں اشارہ تھا من عرفہ لفظہو فقط عرفہ رب پہلے اپنے کو پہچان ہو تو آدمی اپنے کو بھی نہیں پہچان سکتا بھر پہچان نہیں کہتے طریقے ہیں دیکھ کر چک کر سوچ کر سن کر یہیں سب تطوریق ہے پہچان نہیں کہتا اپنے کان سے سنا کچھ اپنے زبان سے چکھا تو انسان خود اپنے کو نہیں پہچان سکا جب اپنے کو نہیں پہچان سکا تو ان کو کیا پہچانے کا جو خود ہی حجابی عظمت میں چھتے ہوئے ہیں اولیائی تحت قبائی لا یارفهم غیری سبحان اللہ میرے سارے محبوبین میرے سارے علیاء میری قبع کے ماتحت ہیں میرے سوا ان کو کوئی نہیں پہچان سکا میرے سوا ان کو کوئی نہیں پہچان نہ یا بابت اللہ یارفنے حقیقت غیری ایبو بخار میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نہیں پہچانا زیادہ غیروں رب کو لفظی چانے حضور لگا میرے رب کے سوا میرے رب کے سوا ایک ہے اپنے علم سے پہچاننا ایک ہے رب کے علم سے پہچاننا ایک ہے رب کے علم سے پہچاننا ایک ہے اپنے علم سے پہچاننا ایک اس کی سماس سے سننا ایک اپنی سماس سے سننا ایک رب کی بسارت سے دیکھنا ایک اپنی بسارت سے دیکھنا تو خالق کی بسارت مخلوق پہ آ نہیں سکتی خالق کی سماس مخلوق پہ آ نہیں سکتی تو نہ اس جیسی پہچا نہ سکتی ہے نہ اس جیسی پہچا نہ سکتی ہے تو میرے رب کے سوا مجھ کو کسی نے نہیں پہچا نہ اب عدب سے سرکار سے پوچھیں سرکار کیا آپ نے بھی اپنے کو نہیں پہچا نہ اتنے کے رب کے سوا میں تو یہ بھی آگئے رب کے سوا میں یہ بھی آگئے کیا آپ نے بھی نہیں پہچا نہ جیسا حق ہے میں نے رب کو نہیں پہچانا اس جملے کے اندر یہ اشارہ ہے جو اپنے کو پہچانتا ہے وہ رب کو پہچانتا ہے جو اپنے کو کمہ حقوں نہ پہچان سکے وہ رب کو بھی کمہ حقوں نہیں پہچان سکتا کمہ حقوں نہیں پہچان سکتا اور آپ کہہ رہے ہیں سرکار کیا آپ نے پہچانا اپنے کو آپ نے پہچانا یہ ولی ہو سکے ہیں کیا انہوں نے اپنے کو پہچانا وہ تو اپنے کو اپنی نظر سے دیکھیں گے اللہ خلال اللہ وہ اپنی نظر سے دیکھیں گے تو ان کی نظر میں جو کچھ رہے گا وہ نہیں دانیں گے رب کی نظر تو اور اس کا علم تو اور اس کی سماد تو اور اس نظر سے دیکھنا اور چیز ہے پہچانا کی نہیں پہچانا جب سرکار کرتے ہیں سنو نار فرق کے اتنے درجے ہیں کہ اس کا تعجل نہیں کیا جا سکتا ارہ تم دیکھو اگر میں اس بشری دنیا میں لباس بشری میں رہ کر کے اپنے کو دیکھ سکتا تو مجھے اوبر کیوں بنایا گیا نارے تکبیر نارے نسالات نارے حجری حضور قبلہ رئیس المحققین لباس بشری میں رہ کر اگر میں اپنی حقیقت کا مشاہدہ کر سکتا اگر میں اپنے جمال حقیقی جو دیکھ سکتا تو مجھے اوبر کیوں بنایا گیا اے محبوب لباس بشری میں رہ کر تم نہیں جانے لگے تم جاہو دلوہ وغای جائے ملتبہ کیا ہے تو اے محبوب آؤ 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 جنا فقط اللہ لقدرہ من آیات ربہ الكبرہ نبی نے اپنے رب کی آیتِ کبرہ کو دیکھا وہ آیتِ کبرہ خود یہی نے وہ آیتِ کبرہ یہی حقیمت ہے بہت سکتا لقدرہ من آیات ربہ الكبرہ اپنے کو دیکھنا چکتا مشکل اپنے کو دیکھنا مشکل ہے تو رسول کی حقیقت کو دکھانے کے لئے میراج کرائیے